امبی کا پور زلے کے سنت گہیرہ گروہ وشو ودیالہ کے دوارہ کرا جا رہے سپلیمنٹری پرکشہ میں ایک بار پھر لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پرکشہ دے رہے چھاتروں کو پچھتر نمبر کی جگہ سو نمبر کا پرشن پتر دے دیا گیا جس کو لے کر آزاد سیوہ سنگھ کے دوارہ سنت گہیرہ گروہ وشو ودیالہ پہنچ کر پرباری ریجسٹرار کو گیا پنس سوپ کر جانچ کرانے کی مانگ کی ہے دراصل شکایت کرنے پہنچے آزاد سیوہ سنگھ کے پدادکاری اور چھاتروں نے بتایا کہ سرگوچہ وشو ودیالہ دوارہ پچیس اکٹوبر کو آیوجیت بی اے پارٹ تین اتحاس کے پیپر ایک کی پرکشہ میں پرشن پتر کی سبھی پچھتر انکوں کے پرشن پرانے پارٹکرم سے پوچھے گئے تھے جبکہ 28 اکٹوبر کو آیوجیت اتحاس کے پیپر میں دو کل سو انکوں کے پرشن نئے پارٹکرم سے آئے ہیں جبکہ دونوں ہی پرشن پتر کل 150 انک کے ہونے چاہیے تھے لیکن وہ 175 انک کے ہو گئے ہیں ابھی آجات سیوہ سنگ کے دوارہ ایک گیاپن مجھے ملا ہے جس میں اس چیز کا وشے کو پریشت کیا گیا ہے کہ اس پیپر جو تھا ایک پیپر 75 انکوں کا تھا فرسٹ پیپر سیکنڈ پیپر سو انکوں کا ہے تو اس پر سنگیان ملا مجھے اس کو دیکھتے ہیں اور جو بھی جس کے دوارہ بھی گلتی ہوئے اس پر کاروان کیا ہے 75 نمبروں کا ہی ہوتا ہے فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر بھی 75 ہوتا ہے تو سو انکوں کا جو یہ دکھایا گیا ہے وہ 20 20 انکوں کا پانچ کوششن کر دی ہوں گے 75 انکوں کا ایک کوششن رہتا ہے تو ایسے 75 ہونا چاہیے تو جو تروٹی ہے کس ٹائپ سے تروٹی کیس کیسے ہوئی ہے اس کو سمجھنا ہے دیکھئے سنت گہرہ گروہ وشفید دارے کے دوارہ لگاتار لپروہی کیا جا رہا ہے جھاتروں کے ساتھ اے دیکھنے کو ملا کہ 25 تاریک کو پورک پریچھا بی اے پارٹ 3 ہسٹری کا پیپر ہوا جس میں اے دیکھنے کو ملا کہ 75 نمبر کا پیپر تھا وہیں جب بی اے پارٹ 3 ہسٹری کا دوسرا پیپر ہوا 28 تاریک کو اس میں صاف صاف دیکھنے کو ملا کہ وہ 100 نمبر کا پیپر تھا جو कی 75 نمبر کا ہونا چاہیے تھا وشویت ڈالے کے دورا اس دن بھی کوئی سوچنا نہیں جاری کیا گیا نہ ہی اس کے کوئی دوسرے دن بھی سوچنا نہیں جاری کیا گیا کہ وشویت ڈالے کے دورا یہ گلتی کی گئی ہے آج اسی کے سنبند میں ہم نے پرہباری کل سچیوں سے ملاقات کیا اور انہیں گیان سوپا ہے اور ماغ کیا ہے کہ جو یہ گلتی وشویت ڈالے کے دورا لگاتار کی جاری ہے اور چھاتروں کے بھائیوشی کے ساتھ کھلوار کیا جارہا ہے اس کو بند کر آیا جائے نہیں تو ہمارے دوارہ بہتی بڑا آندولن کیا جائے گا اور ہم نے گریس مارک کا بھی مارک کیا ہے کہ ان چھاتروں کو کم سے کم گریس مارک دیا جائے اور وشوید دیالے کے دوارہ لکھت میں مارک بھی مارک جائے ان چھاتروں سے سرگوزہ زلے میں لکھنپور تھانکشتر کے گرام جنوانی میں شرابی پتی نے پیٹ پیٹ کر اپنی ہی پتنی کی ہتھیا کر دی وہیں لکھنپور پولیس نے شف کا پی ایم کرا کر پریجنوں کو سپورد کر دیا ہے شرابی پتی کو حراست میں لے کر پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے ملی جانکاری کے مطابق روی بار کی شام چھیچو بائی اور اس کے پتی گھور سائے کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد ہوا تھا شراب کے نشے میں دھت گھور سائے نے اپنی ہی پتنی کی بیدم پٹائی کر دی جس سے مہلہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی اور بے ہوش پڑی رہی شرابی پتی نشے میں دھت ہو کر سو گیا جب تک پریوار جنوں کو اس کی جانکاری ہوتی تب تک مہلہ کی موت ہو چکی تھی چار نومبر دن سوموار کو لکھنپور پولیس کو اس کی سوچنا دی گئی چھتیس گھڑ کا سب سے بڑے سرکاری اسپتال رائیپور میکہ ہارا میں آگ لگن کی جانکاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسپتال کے ایک کمرے میں تیز آگ کی لپٹوں کے ساتھ دھواں بھی نکل رہا ہے آگ کس وجہ سے لگی ہے ابھی تک اسپتال پروندھن موقع سے نادارد ہے مانا جا رہا ہے کہ ایسے میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی یونیورسل فائر بریگٹ کو اس کی جانکاری دی گئی ہے موقع پر موجود ہسپیٹل سٹاف آگ انسٹیٹیوٹ کے کارکرتہ کرمچاری اور مریض موجود تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش مہمانتری سنجر شریف واسطہوں نے کانگریس پر بڑا احملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ رائیپور سنٹرل جیل کے باہر ہوئی فائرنگ میں فرار آروپی کے مہاپور ایجاز کے ساتھ فوٹو وائرل ہو رہے ہیں شریف واسطہوں نے سوال داگہ ہے کہ ہر اپراز کے پیچھے کانگریس کی سنلپت تک کیوں ہیں پردیش کانگریس ادھیاکش دیپک بیج اور پورو مکہ منتری بھوپیش بھگیل پردیش کو اس سوال کا جواب دیں 36 گڑھ میں ان دنوں کانگریس اور اس کے دیگر سنگٹھنوں سے جڑے لوگ آپرادھیک ہنسک اور ویبھاجنکاری گتی ویدیو میں سنلپت پائے جا رہے ہیں اور کانگریس کے آپرادھیک چہرے لگاتار اجاگر ہو رہے ہیں پیچھے آخری کانگریس کا ہاتھ دی ویسے جی کانگریس کا جو چناؤ چندہ ہے وہ پنجا ہی ہے لیکن اس پنجے کا کتنا دھروپیوک 36 گڑھ میں ہو رہا ہے کہ ہر ایک جو اپراد ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو جانچ ہو رہی ہے جو اپراد ہی پائے جا رہے ہیں اس میں کانگریس کے نیتا انوال ہوئے ہیں چاہے سورجکور کی بات کریں چاہے بلرامپور بھٹنا کی بات کریں چاہے لوہاریڈی کی بات کریں ہر دکھا کہیں کہیں کانگریس کے پناہ دکھاری اس میں سنٹر پائے جارے چاہے بلودہ جار کی بات کریں جہاں پر دیوے دیادہ دی آج جیل کے سلافوں کے پیچھے ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل جو گھٹنا ہوئی ہے اس رائیپور شہر کے اتر میں سٹل جیل کے سامنے دو مودھا بارکے جو بدماش جنہوں نے گولی چلائی لیکن تیسرا جو فرار جو اپرادی ہے اس کے چتر آج رائیپور کے مہاپور کے ساتھ میں دکھائی دے رہے ہیں آخر یہ رشتہ کیا کہہ لگتا ہے اور نیپک بیٹ جی کہاں چھپ کر بیٹھیں نیپک بیٹ جی کو بتانا چاہیے کہ کل جو گولی چلی ہے اس کا ایک تو فرار اپرادی ہے جس کے پیچھے پولیس تو اچنگ لگا ہے اس کے چتر مہاپور کے ساتھ میں آ رہے ہیں نیپک بیٹ جی کو بتانا چاہیے گھپش مگلدی کو بتانا چاہیے جاکہ اپراد سے اتنا پرین کانگریس کے نیتاؤں کو کیا کیوں ہیں اور کیا کانگریس میں پتا دکھا لیے بننا یہ سکھٹھن میں آنے کی پرادمکتہ یہی ہے کیا کہ پہلے آپ اپرادی رہو پھر کانگریس کے پتا نہیں کریں کانگریس دوارہ ایک ووٹ کی اپیل پر تنز کستے ہوئے منتری شام بیہاری جیسوال نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ایک ووٹ کی قیمت کیا ہے ایک ووٹ سے ویدھان سبھا کا ویدھائک تے ہوتا ہے ایک ووٹ سے سرکار بنتی ہے اس لیے بی جے پی ایک ووٹ کی اپیل کر رہی ہے کانگریس چاہتی ہے کہ ہماری یوجنائیں چل نہیں پائیں ایک ووٹ کے دم پر یوجنائیں چل سکتی ہے دیکھیں کانگریس یہ بات کو کبھی سمجھتی ہی نہیں ہے کہ ایک ووٹ کی قیمت کیا ہے کہ ایک ووٹ سے ہی کسی بھی ویدھان سبھا کا ویدھائک تے ہوتا ہے اتنی ہے کہ اس کے ایک بوٹ کے قیمت سے سرکار بنتی ہے اور گورنمنٹ کی جو جن کلیانکاری کارکرام ہیں جو جن کلیانکاری یوجنائے ہیں وہ اس سے سنچالیت ہوتی ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا میں ہمارے کارکرتاؤں نے نیتاؤں نے لکھا ہے کہ آپ کی ایک بوٹ جو ہے پردھان منتری آواز کے لیے چاہیے ایک بوٹ آپ کے اجولہ کے لیے چاہیے ایک بوٹ آپ کے مہتاری بندن کے لیے چاہیے تو چکی کوئی بیکتی ایک بوٹ ہی دے سکتا ہے اور ایک بوٹ کا قیمت اتنا ہے کہ وہ سرکار بنا سکتا ہے اور اس لیے ہم ایک بوٹ کی ہی اپیل کر رہے ہیں ہر بیکتی سے کہ ایک بوٹ آپ لوگ دیں اور سرکار کے مہتوا کانچھی یوجناؤں کو اور سسکت بھاو سے چلانے مدد کریں اور نئی یوجناؤں کو لانے مدد کریں تو چکی اب کانگریس کا دیکھنے کا نجریہ ہے اس میں دھمکی والی کوئی بات نہیں ہے چکی کانگریس چاہتی ہے کہ یہ یوجناؤں چل نہیں پائیں مجبوطی سے نہ چلیں ان کے سمائے میں تو پردھان منتری آواز سے لوگ روک رکھے تھے یہ لوگ جنرل جل یوجناؤں اس کو روک رکھے تھے سرکار کی جو مہتپوری یوجنہ ہے کانگریس روک رکھی ہے ہم جنتہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک بوٹ کی قیمت اتنی ہے کہ کوئی بھی یوجنہ جو ہے آپ کی ایک بوٹ کے دم پہ چلتی ہے جو چل سکتی ہے ایک بوٹ سے آپ کا بیدھائیق بن سکتا ہے ایک بوٹ سے آپ کی سرکار بن سکتی ہے اور ہمیں ایک بوٹ ہی چاہیے ایسا ہم نے مانکیا ہے وہی کانگریس پردیش پربھاری سچین پائلٹ کے چھتیسگر دورے کے دورہ آنے رائے پور ریدکشن میں پرچار کرنے کے سوال پر منتری شام بیہری جائسوال نے کہا ہے کہ چاہے سچین پائلٹ دورہ کرے یا کوئی اور کرے اس سے بی جے پی کو فرق نہیں پڑتا سچین پائلٹ جی کا دورہ ہو یا انہ کسی کا اس سے بھارتی جنتہ بارڈک فرق نہیں پڑتا ہے چونکہ ان کے چناؤ ہے اور ان کے پربھاری کے ناتے سچین پائلٹ جی کا دورہ ہوگا اور اس سے بھارتی جنتہ بارڈک کوئی خرق نہیں پڑتا ہے رائے پور دکشن میں پرچار کے دوران ویدھایا کا کواسی لکھما کا ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو سامنے آنے کے بعد منتری شام بیہری جائسوال نے کہا ہے کہ پارمپرک توہار کے سمیں ناچ گانا اُت سب کا ماحول ہے کواسی لکھما اگر ناچ رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے وہ ویسے بھی ناچتے ہی رہتے ہیں ابھی پارمپرک تیوہار بھی چل رہا ہے دیپا علیباد بھائی دوچ ماتر تیوہار جو ہوتا ہے ہمارے بیسے شروع سے جو راؤت سماج کے لوگ ہیں یادو سماج کے لوگ ہیں ان کے بیچ میں اور تبھی تیوہار کے سمیں ناچ گانا اُت سب کا ماحول ہے اس میں لکمہ جی ناچتے رہے ہیں کوئی بڑی نیا چیز نہیں ہے تو ناچتے ہی رہتے ہیں لکمہ جی اور چونکہ یہ کانگریس کے نیتاؤں کے بھی ڈیوٹی لگی ہوگی تو اپنا ان کے بھی کار کرتا نیتاؤں ڈیوٹی میں آئے ہوں گے آئے اس سے کوئی بھارتی جنتا بارٹی کو کسی پرکار کی دکھتا تو سکایت نہیں ہو اس میں آپت دینا